اسی پارلیمان میں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان غلط اور فضول قیسوں سے ان کی بریت ہوگی بائزت ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کے ان سپائیوں نے نئی مہدر نے اور ان جیسے بیشمار کارکنان نے ہم جیسے برکرز نے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بھیل جیسا بھائی کھڑا ہے کیوں کھڑے ہیں ہم ہمیں کیا چاہیے عمران خان سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان ہاتھ سے گیا تو پھر ہماری نسل میں کوئی دوسرا لیڈر ایسا نہیں آئے گا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکے اس لئے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اس لئے ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑتے اس لئے پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور کل آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے مدد آئی میں تو آج عدد کیس میں لیٹ ہو گیا اور آج انشاءاللہ اس میں اچھا فیصلہ آئے گا ہم پر امید ہیں لیکن بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اندر جو عدد القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے اور جب خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ الحق ہے تو ہمارا ایک پرادہ ساتھی اس کا رنگ مزید زرد ہو جاتا تھا پرویز خٹک صاحب بسا دہترام خٹک صاحب کرنے اللہ کام کوئی نہیں ہے لیڈر دینال کھڑا ہونا پائیے سٹینڈ لینا چاہیے وفا نبانی چاہیے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہنا دی ہے درویش کو تاجے سردارہ آج سے دو سال پہلے کوئی نعیم حیدر کو جانتا تھا آج سے سال پہلے یہ بڑے بڑے وکلات تھے سلمان راجہ صاحب کو کوئی اس نظر سے دیکھتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو لنگ ینگ لیڈر شپ آئی ہے عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ مشکلات سے لیڈر شپ نکلتی ہے اچھے دنوں میں تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے دھوپ میں مشکلات میں جیلوں کے بار ہماری جو بین کھڑی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ عمران خان کی جہلی ہیں اور عمران خان سے محبت ہر وہ آدمی کرتا ہے جو اس سب زلالی پرچم سے محبت کرتا ہے عمران خان نے زندگی میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ کیا ہے اور میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے عمران خان کو کرکٹ کے دنیا میں اس ملک کا نام بلند کرتے دیکھا یہ تو ہمارے چھوٹے بھائی بچے اس سے شاید بہت چھوٹے تھے یا پیدا بھی نہیں ہوں گے جب عمران خان صاحب پوری دنیا میں سب زلالی پرچم لہ رہا چکا تھا بہت سے وہ لوگ بھی جو آج بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے فیرون بنے بیٹھے ہیں جو عمران خان صاحب پہ حدے لگا رہے ہیں آج آپ سکول میں پڑھتے تھے تب سی آدمی پاکستان کا نام موچا کر رہا ہے اور ہمیں نہیں بولنا چاہیے آج کیونکہ آج عدد کا فیصلہ آنے والا ہے کیس کا اس لیے ہم تھوڑے سے جذباتی ہو رہے ہیں لیکن ہمارے استاد محترم وقالت میں میرے استاد تھے عبداللہ جان ثانی صاحب مردان کے اور وہ کہا کرتے تھے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے آج ہمارا در تھوڑا سا جذباتی کیوں ہے اس لیے جذباتی ہے کہ عمران خان نے وہ کرنامہ انجام دیا کہ جس جس شخص کو پاکستان سے محبت دیا ہے جس جس شخص کا دل کرتا تھا کرپشن پہ جس جس شخص کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا جس جس کو یہ لگتا ہے کہ ہم سے بارد آزاد ہونے والے ممالک دنیا میں نام بنا گئے اور ہم آج تک بھیک مانگ رہے ہیں ان سب کو پاکستان کی محبت میں تحریک انصاف کی لڑی میں پروک ایک جماعت بنا دیا عمران خان ایک قوم بنا دیا ایک متفرق ایسے حالات میں جب لیڈر جیل میں ڈال دیا گیا اس کو گولیاں مار دی گئیں اس کے ماتھے کا خون مجھے آج یاد ہے چھوٹے بھائی کا جس طرح اس کے ماتھے سے خون بیرا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا ہائی کورٹ سے مجھے سب یاد ہے جب عمران خان کو اٹھا لیا گیا گولیاں مار دی گئیں جماعت توڑ دی گئی عمران خان کے پرانے ساتھی نظری پہ ساتھ تھے ہر انسان کی مجبوری ہے ہر انسان کی کمزوری ہے بچوں پہ تھرٹ ہو گئے باڈی پہ تھرٹ ہو گئے وہ بیچارے کچھ چھوڑ کے چلے گئے کچھ مجبوری میں کچھ لالچ میں لیکن جماعت توڑ دی گئی نشان چھین دیا گیا لوگوں کو اخواہ کر دیا گیا آج بھی سنائے کالے آ رہی ہے کوئی شرم کوئی حیاء ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ایم این ایس صاحبان کو جو ہے اور ایم پی ایس صاحبان کو تھرٹ کیا جا رہا ہے جس پہ عمر ایوب صاحب نے کل بات بھی کی ہے کتنے شرم کی بات ہے تو ان حالات میں جب یہ قوم نکلی ہے اور آٹھ فروری کو ایک انقلاب برپا کیا میں نے آج صبح اس پہ بات کی ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن ایک موقع تھا اس پورے نظام کے پاس اپنا ظلم ٹھیک کرنے کا اپنے گریبان میں جھنکنے کا نو اپریل کی رات جو آپ نے شب خون مارا آرٹیکل سکس کی خلاف فرضی تو وہ تھی جب بین الاقوامی ایمان پہ بین الاقوامی سازش پہ وہ لوگ جو اپنے وزیراعظم کا انہوں نے دست و بازو بننا تھا انہوں نے اس کی کمر میں پیٹ میں چھرہ گھومپا آپ کا کام تھا عمران خان نہیں عمران خان نہیں ملک وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے اندر سے حضب اختلاف لا یاد ام اعتماد لیکن جب امریکہ کی طرف سے اشارہ ہو تو یہاں سے ایک میسج جانا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے شباز شریف صاحب کی طرف سے زرداری صاحب کی طرف سے کہ میں ملکہ سابق صدر رہا ہوں میں ملکہ سابق وزیراعظم رہا ہوں میں عمران خان کو نہیں پسند کرتا میں اس کے حکومت کے خلاف ہوں لیکن عدم اعتماد میں خود لاؤں گا واشنگٹن کی مرضی پہ سائفر کے اڑن کھٹولے پہ بیٹھ کے نہیں لاؤں گا آج سائفر کیس کہاں گیا آج توشہ خانہ کیس کہاں گیا آج ریزرف سیٹس میں انصاف ملا کے نہیں ملا ابھی تھوڑی دیر میں عدد کا بھی فیصل آ جائے گا یوں کا اڈیالا کے بار قوم کے لیڈر کے پلکو پاس ادھر جیل کے بار دھوپ میں کھڑے ہو کے آپ کا بھی شکریہ جو کھڑے ہیں میسیج ہوب کا ہے میسیج امید کا ہے میسیج حسلہ نہ ہارنے کا ہے اور میسیج اس بات کا بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب وہاں بھوکر تال کی کال دیں یا اتجاج کی کال دیں پیسول یا پرامن جلسوں کے لیے کال دیں پھر ہم نے کچھ نہیں دیکھنا پھر ہم نے نکلنا ہے خان صاحب کی کال کو کامیاب کرنا ہے اور میں اس بات پر پر امید ہوں کہ اس بڑی کال سے پہلے لوگوں کے کچھ ہوسٹ ٹکانے آ جائیں گے کچھ سمجھ ان کو واپس آ جائے گی جو ان کے احسان خطا ہے کچھ ان کے اقل کا کام اللہ تعالیٰ لے لے گا اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس مل جائے گا اسی سپریم کورٹ سے استعداہ ہے لوگ کہتے تھے نا ہم کہتے تھے نہیں چیلز جسٹس نہیں ہم اپنے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اسی سپریم کورٹ سے بسط اعترام ہم وہ کلا ہماری سیاسی کارکن ہم یہ استعداہ کرتے ہیں بزرگ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سابق وزیراعظم پاکستان امت کے لیڈر عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن آپ کے پاس پڑی ہے یہی بینٹ جو بیٹھا تھا کل جو بیٹھا تھا یہی بیٹھے اس کی انوستگیشن ہو جوڈیشن انکوائری ہو اور یہ معلوم کیا جائے کہ آٹھ فروری کی رات منڈیٹ پر ڈاکہ کس نے ڈالا کیوں ڈالا گیا کیوں کمیشنر راول پنڈی جیسے لوگ وہ گویا ہوئے اور وہ آج وہ کہاں ہیں کیوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوگا کہ صرف الیکشن کرنا کافی ہے یا ازاد شفاہ بھی ہونا چاہیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے تو الیکشن ہونا صرف کافی نہیں ہے اس کا این و قانون کے مطابق ازاد و شفاف ہونا بھی ضروری ہے قوم تو نکلی قوم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا آپ نے فارم سنتالیس کے ذریعے آپ نے حملہ کر کے قوم کے منڈیٹ کو چرایا اس لیے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں پرزور مطالبہ کریں سپریم کورٹ اس سے الیکشن کا آڈٹ کرے اور عمران خان کو تحریک انصاف کو اس قوم کو اس کا منڈیٹ واپس کرے ہمیں یقین ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اسی پارلیمان میں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان غلط اور فضول کیسوں سے ان کی بریت ہوگی بائزت ہوگی ابھی تین بجے تک قوم پوری قوم کی نظریں اس وقت ڈسٹرک کوٹ اسلام آباد میں ہیں کہ عدد کا ایک فضول کیس انشاءاللہ یہ ختم ہوگا جو عمران خان پہ ان کی ایک پاکباز خاتون عزتدار پردادار خاتون پہ جلزام لگایا گیا آج سلمان راجہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا حکومت کے کیس کو جب انہیں یہ بات کی کہ اسی مانے کا صاحب نے میں پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہا ہوں یہ ہماری تربیت ہے حالانکہ اس نے ہمارے لیڈر کو اور ان کی وائف جو ہم سب کی ایک طرح سے روحانی طور پر ماہ کا ایک رشتہ ہوتا ہے لیڈر کی وائف کا ان کے ساتھ آپ کے ایک ماہ کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم تو اس رشتے کو عزت کو نبھائیں گے جب مانے کا صاحب نے یہ بات کی آج عدالت میں راجہ صاحب نے جج کے سامنے یہ نکتہ اٹھایا کہ اسی مانے کا صاحب نے شادی کے بعد خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی اور بی بی کے بارے میں کہ میری صاحب کا بی بی اپنی وائف کا ذکر نہ کیا کہ پاک باس خاتون ہیں نیک خاتون ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں اچھے کلمات ادا کیے پھر دعایا کلمات ادا کیے تو پھر نئی مہدر صاحب آپ تو وکیلیں بتائیں نا قوم کو پھر کیا ہوا کہ شادی کے پانچ سال بعد جب مانے کا صاحب اغواہ ہوئے یا آرسٹ ہوئے اچانک سوفٹ وئر اپ ڈیٹ ہو گیا اچانک آپ کو پھر یہ کیس یاد آ گیا کیا سوفٹ وئر اپ ڈیٹ میں کوئی کرپشن جھوٹ یا بدنیاتی کے جراسیم ڈال دیئے گئے تھے جو شادی کے پانچ سال بعد آپ کو یاد آیا کہ یہ شادی جو ہے وہ ناجائز ہے یا غلط ہے انشاءاللہ ہم پرامید ہیں انصاف ہوگا ایک پاک باز خاتون کے سر پہ عزت کی چادر رکھی جائے گی اور مراند خان صاحب عزت سے بری ہوں گے بہت شکریہ میں نعیم صاحب کو اور دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی کوئی